مجزد سامین ناظرین اسلام علیکم ہمارے چینل ڈیز اینڈ ہسٹری میں ویلکم ہم آپ کو اپنے چینل کے ذریعے سے سال کے ہر دن کے بارے میں اس کی اہمیت اور خصوصیت سے آگاہ کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو پریس کریں تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں نو نومبر اٹھارہ سو ستتر یہ وہ دن ہے جب سیالکورٹ میں برستیر کے عظیم فلسفی شاہر مشرق مفقر پاکستان اور سیاستدان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال پیدا ہوئے آپ نے مشن کالیج سے چیلکورٹ سے ایف اے کیا گوربکالی لاہور سے بی اے اور ایم اے کیمر یونیورسٹی سے بی اے اور میونک یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کیا آپ کی اردو اور فارسی شاعری بیشویں صدی کی عظیم شاعری شمار کی جاتی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایران میں بھی آپ کو بے حد مقبولی حاصل ہے علامہ اقبال نے بہت ساری تصانیف کی جیسے بانگدرہ جعوید نامہ اور پیابہ مشرق وغیرہ آپ نے جو ترانہ اپنے دور میں لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ آج بھی پورے بردر سغیر میں گونجتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے آپ نے شکوہ اور جواب شکوہ بھی لکھا جو برا مشہور ہوا علامہ اقبال نے مدراش میں خطبات دیئے علیگرد میں خطبات دیئے اسلام کے موضوع پر اس کے علاوہ انہوں نے آل آباد کے مقام پر انیس تیس میں مسلم لیک کے سالانہ جلاس میں صدارتی خطبہ میں اندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش گیا اور ٹھیک نو سال بعد چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ان کا یہ خواب شرمندہ تابیر ہوا مگر آپ کا انتقال نو اپریل انیس سو اڑتیس کو لاہور میں ہو گیا اور آپ کو باش مجد کے پاہین باغ میں دفن کر دیئے گیا نو نومبر انیس سو نو مولانا زفری خان اپنے والد سراج الدین احمد کے حفظ روزہ اخبار زمیدار کو وزیر آباد سے لاہور لے آئے جہاں اس کا دفتر بنایا اور کچھ دن بعد اس حفظ روزہ اخبار کو روز نامہ میں تبدیل کر دیا زمیدار وہ اخبار تھا جس نے بریہ سگیر میں تحت کا مچا دیا بڑا مشہور ہوا مولانا زفر علی خان نے مسلم علی کے قیام تحریک پاکستان میں نمائع کردار ادا کیا آپ کو بابا سیحافت کا لقب دی جاتا ہے آپ کی وفاہت انیس چھپن میں ہوئی اور وزیر آباد میں آپ کی تتفین ہوئی آپ کے نام سے ساہیوال میں سٹریڈیم کا نام رکھا گیا اس کے علاوہ وزیر آباد میں ایک ڈگری کالیج آپ کے نام سے موصوم ہے حکومت پاکستان نے مولانا زفر علی خان کی ایجاد میں ڈاک ٹکٹ بھی شائع کیے یہ تو ہالی وڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک عظیم و شان اور مشہور اور مقبول اداکارہ ہوئی مگر ان میں ایک نام ہیڈی لامار کا ہے جو نو نومبر انیس چودہ میں ویانہ میں پیدا ہوئی ویانہ آسٹڈیا کا شہر ہے اس نے امریکہ سے اپنے کیریر کا آواز کیا اور وائٹ کارگو سٹیج ویمن شمسن اینڈ ڈی لائلا اور اسی قسم کی اور بہت ساری فلموں میں اس نے ہیرن کا رول ادا کیا شمسن اینڈ ڈی لائلا میں وکٹر بیچور اس کے ہیرو تھے ہیڈی لامارک کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف ایک بہت اشید اکارہ تھی بلکہ ایک موجد بھی تھی انہوں نے وائی فائی اور بلو ٹوٹھ کی ایجاد میں بھی حصہ لیا اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی ذہانت کی نشبت ان کی خوبصورتی کو زیادہ شہرت ملی نون نومبر انیس سو تریپن موتحدہ ہندوستان اور پاکستان کے نہایت مقبول اور معروف فلمی موسیقار غلام حیدر کا لاہور میں انتقال ہو گیا ان کی انیس سو آٹھ میں حضربہ سندھ میں ہوئی تھی انہوں نے اپنے فلمی موسیقی کے کیجر کا آغاز بمبئی سے کیا فلمساز روپ کشوری اور فلمساز عبدالرشید کاردار نے ان کو پروموٹ کیا ان کی حصلہ افضائی کی اور بہت جلد یہ انیس چالیس کی جہائی میں پوری انڈین موسیقی کی دنیا میں چھا گئے انہیں ماسٹر کا اعزاز دیا گیا انہوں نے لیجنڈری گلوکارا لطا منگیشکر کو متعارف کرایا اس کے علاوہ شمشاد بیگم سرندرکار زرہ ملہوترا جیسی معروف گلوکاروں کو بھی انہوں نے پروموٹ کیا انہوں نے فلمی موسیقی میں پنجابی دھنوں کو متعارف کرائے اور بہت سارے شاز بھی متعارف کرائے جس کی تقلید آنے والے بہت سارے موسیقاروں نے کی حکومت پاکستان نے انہیں تمگہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس نوازا انیش سو ترپن میں ان کا انتقال ہوا ان کا کیریاد اکیس سال پر مشتمل ہے نو نومبر انیش سو ترپن شاہ سعود ابن عبدالعزیز کا سعود عرب میں انتقال ہو گیا یہ وہی شخص تھے جنہوں نے سعود عرب میں موجودہ سعودی شاہی خاندان کی بنیاد رکھی وہ ایک سرائی سردار تھے جنہوں نے اپنی حکومت عملی سے سعودی عرب کو ایک منظم بادشاہت میں تبدیل کر دیا سعودی عرب تیر کی دولت سے مالا مال ہے انہوں نے اس سے فادہ اٹھایا اور سعودی عرب کو بہت ساری ترقی سے روشناس کر آیا شاہی خاندان اب تک اکبرانی کر رہا ہے موجودہ سعود عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز بھی ان کے بیٹے ہیں اور اس کے بعد ان کا یہ سسرہ ختم ہو جائے گا کیونکہ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے محمد بن سلمان اب آئندہ بادشاہ بنے گئے تو سعودی عرب کو ایک ترقی آفتہ مملکہ بنانے میں شاہی خاندان کا سعودی شاہی خاندان کا بڑا ہاتھ ہے شترنج کا کھیل پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ قدیم ترین کھیل شمار کی جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہوں شہزادوں اور عمرہ کے طبقے کا کھیل ہے مگر اس کے باوجود دنیا میں شترنج کے بڑے بڑے کھلاری پیدا ہوئے ہیں نو نومبر انیس سو پچاسی کو روس کے گیری کیسپروف نے اپنے اہم بطن آناتولی کیسپروف کو شترنج کے عالمی مقابلہ میں شکست دے کر دنیا کا سب سے کم عمر ترین شترنج چیمپین بننے کا عزاز حاصل کیا اس وقت ان کی عمر صرف بائیس سال تھی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے سے کومنٹ بکش میں اظہار کیجئے اللہ حافظ و نصر موسیقی موسیقی موسیقی